حضرت حبیبِ عجمی بڑے مالدار تھے دنیا میں دھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا یہ ابھی تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرے جال میں کرنے کا کسی دہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرے جال میں کرنی تیہی کروں توڑی دیئے اب کیا ہوا ہے کوئی منع کرتا ہے بلکہ جو بڑے دور دراز دہات ہیں ان میں بھی میرے جال بن گئے یہ امیر کچھ کباہتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لئے بھی مشکل ہو جاتی ہیں یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لئے اس میں مشکلات ہوتی ہیں چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان اس سے خرابی ہوتی ہے اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے غریب کو کرزہ اٹھانا پڑے چھوڑنی کوئی شہنی اس نے جو مرضی ہو جائے اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دیں گے حضرت عبیبی عجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر گئے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ ہے نا کتنا مشہور ہے جملہ پیسے کو پیسہ تو یہ پھر مارکٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ پھینکتے ہیں پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہو ہوتی کس کے لیے غریب کے لیے مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایا بڑھ گیا بس کا لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایا بھی سستا ہوا ہے اس نے ادھر ہی رہنا ہے تو مہنگائی کس بچارے کے لیے ہوئی غریب کے لیے جس نے گھر جانا ہے ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا سفر لمبا تھا تو کہہ رہا تھا ہزار روپیہ میرے پاس ہے پر کرایا پندرہ سو لگتا ہے ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی اس لیے کہ پھر کرایا کہاں سے دوں گا مینج کر کے رکھتے ہیں یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی حفاظ کی تو مجھے پتہ ہے میں اس قبیل ایک آدمی ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ ابھی اتنے آئے ہیں تو اس میں سے ہی یہاں جس کے پاس ہیں ہی بڑے لیمیٹیڈ سے تو وہ بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں ظلم کرتے ہیں حضرت عبیبی عجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیل نے ہے انشورس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں وہاں کے فتوہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب فتوہ تو میں نے کہا کہ فتوہ مارکٹ میں میری طرح کے مولوی یا میاں اب کیسی بات کرتے ہو فتوہ تو ملی جاتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان زیر میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے ایک میں شاک ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شاک والی چیز سے بھی بچنا ہے اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقویر میں کوئی شاک ہے تو شاک آ گیا نا اس بات میں تو حضور نے فرمایا تم شاک والی چیز سے بھی بچو حضرت عبیب حجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندہ کرتا تھا بڑا سود لاتا تھا بڑا سود اور یہ سود جس پہ چڑ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نعوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جانگ ہے کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے حضرت ابھیبی عجمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دی اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا میں سود لیتا تھا سود پہ گزارہ ہوتا تھا میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے اسے بچو کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈاٹ دیتا ایک دن نہ میں سود کے پیسے لے کے نا آرہ گھر اس کا میں نے گوشت خریدا بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے تو اس نے ہنڈیا چولے پہ رکھی کہتے ہیں اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا خون بن گیا سارے کا سارا اللہ اکبر کہتے ہیں میری بیوی چیخیں مارنے لگے اور لا کے میرے آگے رکھ کر کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے آہ تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائے یا فرق کوئی نہیں پڑتا تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو شاید اس کونے میں کسی یتین کے پیسے لگ گئے ہوں کسی بیوہ کی آہے ہوں اگر اس رقم کوئی گھر بان جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں باند کہ وہ جب بن گیا نا خون تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالی مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے کہتا ہے میں درد کے ساتھ باہر نکلا بچے گلی میں کھیل رہے تھے جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارد حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کرے گے انہی لفظوں سے کوئی تمہارے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں پھر لوگ روہیں گے کہ بندہ بڑا تھا تو ابھی بھی عجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچہ ان میں سے کہانے لگا پیچھے آٹھ جاؤ پیچھے آٹھ جاؤ بڑا ظالم ہے بہت بڑا سودھ خور ہے چھوٹا بچہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پر پڑ جائے تو ہمیں بھی نعوست ملے چھوڑو سودیہ کہتے ہیں میرے دل پہ اور چھوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کہا ہوں بچے فلمانے لگے میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بسری کے پاس گیا میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے مورید ہوتے تھے اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے جو روز ہمیں نصیحت کرے رکھے نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں اگر کئی عملت جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں تقویے کے پریز گاری کے رستے میں بھی ہمارا کوئی سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پریز کہاں کرنی ہے دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے فرمانے لگے میں حضرت حسن بسری کے پاس گیا توبہ کی معافی مانگی گڑ گڑایا بڑا رویا تو خاجہ حسن بسری نے مجھے توبہ کرائی میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا حرام کا لکمہ نہیں کھاؤں گا ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے آئے گا کوئی اور حساب دے گا اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے بچے اچھے ہونا تو پیسے بانی جاتے ہیں اور بچے نلائک نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں تو اس لیے میں نہ تربیت پر ہونی چاہیے نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے حضرت حبیب عجمی کہتا ہے واپس آیا سچی توبہ کر کے ایک لکمہ حرام نہیں کبھی لوں گا ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا کہنے لگا پیچھے آٹھ جاؤ پیچھے آٹھ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے عدب لکھ دیے جائیں کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ ابھی تو میں آج بدلا ہوں آج میں بدلا ہوں تو تُو نے میرے حق میں ساری گوانیاں بھی بدل دیے تُو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے